بچی سرجانی ٹاؤن کے پاس رہ رہی تھی بچی سرجانی ٹاؤن کے ساتھ جو ریلیشنشپ ہے وہ ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے جو پاکستان میں چینی شہریوں پر دہشتگردی کا جو حملہ ہوا ہے اس میں ہم شبایت کے ساتھ آپ کو یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی اس کے لیے بشام میں حملے کے لیے افغانستان کی زمین استعمال کی گئی چینی انجینئرز پر حملہ قل ادم ٹی ٹی پی نے کیا سرحد علاقوں میں قل ادم ٹی ٹی پی کو سپورٹ پر رہم کی جا رہی ہے وزر داخلہ موسین افی کی نیوز کانفرنس کہا دہشتگرد افغانستان کے بوری حکومت کی کمزوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں ہم نے افغان حکومت سے دہشتگردی پر بات کی لیکن نتائج نہیں ملے افغان حکومت دہشتگردوں کے خلاف مقدمہ چلائے یا ہمارے حوالے کر دے سربراہ نیکٹر آہ تاہر نے میڈیا کو بریفنگ میں بتایا بشام حملے میں ملووز گیارہ دہشتگردوں کو گرفتار کر لیا گیا سیکیورٹی پورسز کا پشاور کے علاقے حسن خیل میں انٹیلیجنس اطلاع پر آپریشن پانچ دہشتگرد حلاق تین شدید زخمی فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن حسین جھانگیر اور حوالدار شفیق اللہ شہید کیپٹن حسین جھانگیر حوالدار شفیق اللہ کی پشاور کیریزن میں نماز جنازہ دا اور کمانڈر پشاور سمیت اعلیٰ فوجی افسران سیول حکام اور جوانوں کے شرکت شہدہ باہلاقوں میں مکمل فوجی عزاز کے ساتھ سپور دکھا سفارتی محاصفر وزیراعظم کی بڑی کامیابی امیر قویت اور امیر قطر نے دور ہے پاکستان کی دعوت قبول کر لی پاکستانی تائینات قویت اور قطر کے سفرہ کی وزیراعظم سے الگ الگ ملاقات قویتی سفیر نے امیر قویت کو خط پیش کیا دعوت قبول کرنے کا پیغام دیا قطر کے سفیر نے بھی وزیراعظم کی دعوت قبول کرنے کا خط دیا امیر قویت اور امیر قطر کا دورہ سرمایہ کاری اور تعاون مزید بڑھانے میں کارگار ثابت ہوگا وزیراعظم نے کہا دونوں ممالک کے وفود کے تبادلے کی تیاری شروع کرنی چاہیے آرمی چیف جرنل سے داسم منیر کا ایرانی چیف اوف جرنل سٹاف سے ٹیلی فونیک رافتہ ہیلیکاپٹر میں ایرانی صدہ ابراہیم رئیسی اور رفقہ کے انتقال پر اظہار افسوس کہا مرہوم ایرانی صدر اور وزیراعظم پاکستان کے سچے دوست تھے دونوں راہنماؤ سمیت دیگر افراد کے انتقال سے نقابل تلافی نقصان پہنچا پاکستان اور ایران کی مسلح فاج ہر موقع پر ایک ساتھ پھڑی ہیں سپا سلاحکا سوگوار خاندانوں سے اظہار اگجہتی ایرانی چیف اوف جرنل سٹاف کا دھکی گھڑی میں ساتھ دینے پر آرمی چیف سے اظہار تشکر ایرانی جرنل کا دونوں فاج کے درمیان تعاون جاری رکھنے کے اظم کا اظہار حکومت نے پی ٹی آئی کو ایک بار پھر مذاکرات کی پیشکش کر دے وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے پی ٹی آئی سڑکے چھوڑے ایوان میائے اور مصبت اپوزیشن کا کردار ادا کرے اور دوہزار انتیس تاک انتظار کرے ہمارے دروازے با مقصر مذاکرات کے لئے تمام جماعتوں کے لئے کھولے ہیں نومائی کے واقعات کو خوب ماخ نہیں کر سکتی پی ٹی آئی سیاست میں مارک خانے کے بعد عدالت کا کندھا استعمال کرتی ہے ہم مذاکرات کے حق میں ہیں مگر پی ٹی آئی والے کس سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یہ انہوں نے تیع کرنا ہے چیئرمنٹ سینیٹر قائم مقام صدر یوسف رضا گیلامی کی لاہور پہ میڈیا سے گفتگو کہا نونلی کے ساتھ حکومت میں شمولیت کے لئے باتشید چل رہی ہے ہر کام میں حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں اسمبلی میں جو بل پاس ہوگا وہ ہمارے ووٹ سے ہوگا خیر وقت انخال وفاق کا مسائل مل بیٹھ کر حل کرنے پر اتفاق وزیرال خیر وقت انخال یمین گنڈا پور کی وزارت داخلہ آمد وزیر داخلہ موسین اکوی اور وزیر توانائی ویس لگاری سے ملاقات خیر وقت انخواہ کی موجودہ صورتحال پر تبادلے خیال لوڈ شیڈنگ اور بجلی سے متعلق معاملات اور دیگر مساحل کے حوالے سے ہم پیش روفت وفاقی وزرار وزیرال خیر وقت انخواہ کا معاملات مل بیٹھ کر حل کرنے پر اتفاق دونوں رہنما آج دوبارہ ملاقات کریں گے علیمین گنڈا پور کے ڈیالا جیل آمد بانو پی ٹی آئی سے ملاقات پخت انخواہ کی سیاست رتحال پر گفتگو بانو پی ٹی آئی اور وزیرالا کی ملاقات جیل کانفرنس روم میں کروائی گئی گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا حد تک عزت بل پر تمام سٹیک ہولڈر سے مزید مشافرت کا علام صحافتی تنظیموں کی جوانٹ ایکشن کمیٹی کے احدیداروں سے ملاقات میں بولے حد تک عزت بل ازاد اظہار کا گلہ دبان کی کوشش ہے متنازہ شکوں پر تمام سٹیک ہولڈر کو اعتماد میں لیا جائے گا تمام سٹیک ہولڈر کو گورنر ہاؤس دعوت دوں گا بل پر پہلے بھی مشافرت ہونی چاہیے تھی تاہم مزید مشافرت کے بغیر بل پر دستخط نہیں کروں گا صحافتی نمائندوں نے گورنر کو حد تک عزت بل پر تحفظات سے اگاہ کیا پی پی رہنما حسن مرتضیٰ نے کہا پیپلز پارٹی میڈیا کے ساتھ کھڑی ہے پیپلز پارٹی اس حالت میں موجود بل کو سپورٹ نہیں کرتی آرمی چیف جرنل سے داس مونیر کا ایرانی چیف آف جرنل سٹاف سے چیلپونیک رابطہ ہیلیک آپٹر میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور رفقہ کے انتقال پر اظہار افسوس کہا مرہوم ایرانی صدر اور وزیر اخارجہ پاکستان کے سچے دوست تھے دونوں راہنماوں سمیت دیگر افراد کے انتقال سے نقابل تلافی نقصان پہنچا پاکستان اور ایران کی مسلح فاج ہر موقع پر ایک ساتھ کھڑی ہیں سپا صلاح کا سوگوار کاندانوں سے اظہار اگجہتی ایرانی چیف آف جرنل سٹاف کا دھکی گھڑی میں ساتھ دینے پر آرمی چیف سے اظہار تشکر ایرانی جرنل کا دونوں فاج کے درمیان تعاون جاری رکھنے کے عظم کا اظہار پاکستان ڈراما انڈسٹری کا ایک اہد تباہم سینر ادکار تلت حسین انتقال کر کے کراچی کے ڈی اچے قبرستان میں سپودے خاک نماز جنازہ میں رشتے داروں شعب شخصیات اور اہل علاقہ کی شرکت تلت حسین طویل عرصے سے پھیپروں کے مرض میں مفتلا اور نیجی اسپتال میں زیر علاش تھے ریڈیو پاکستان سے سفر کا آغاز کرنے والے تلت حسین پانچ دہائیوں فن کی دنیا سے منسلک رہے ارجمن کشکول ہواین پرچھائیں اور انسان سمیت بے شمار ڈرامو میں ادکار کے جوہر دکھائے تلت حسین کی انتقال پر فنکار برادری افسر دا پاکستان کیکٹین کے کارڈسٹ میں دے رہے کھلاڑی آج پریکٹس کریں گے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان چار میچز کی سیریز کا تیسرا ٹاکرا کل ہوگا انگلینڈ کوچی ٹونٹی سیریز میں ایک سفر کی برچری حاصل اور شائکی نے سینما کے دلوں پر راج کرنے والی ادکارہ رانی کو بچھڑے کتیس ورس بھی ادگئے اردو اور پنجابی کی سینکٹو فلموں میں ادکارہ کے جوہر دکھائے فلم سٹار شاہد اور وحید مراد کے ساتھ جوڑی کو بہت پسند کیا گیا رانی کو رکھ کر بھی مہارت حاصل تھی رانی کی لا جواب ادکارہ پر اس تار آج تک نہ بھولے موسیقی